ہمارے ایک تہرے کی بھائی ہیں ان کا بیان ہے ابھی تک وہ اپنا طرف جو ہے وہ ڈاکٹر محمد یاسین کی نام سے کرواتے ہیں اور خود کو ساتھ بھائی کا تجمان بتاتے ہیں اور بہت سارے ان کے انٹرویو جو ہے نا وہ میں نے دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں کل وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے ایک سکھ تھا سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا اس نوجوان کو وہ انٹرویو دے رہے تھے جس میں ان کے موں سے چند نازے بالفاظ نکل گئے جو کہ حضرت عمہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعات کے مطلق تھے دوسری غلطین سے یہ ہوئی جو یہودیوں نے ایک منگرک روایت گری ہوئی ہے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک مائی تھی وہ سمان عبداللہ کچھرا ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حیاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجادت کے لئے کہ علمہ خدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا مطالعہ کیا اور انہوں نے اس چیز کا کہا کہ کہیں بھی پوری طریق میں اسلام کی پوری طریق میں ایسا واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا نہ یہ کسی آحادیث کی کتابوں میں نہ کسی کسی ایسی کتاب میں لکھا ہوگا ہے کہ جو ہی طرح سے یہ واقعہ ملتا ہو یہ واقعہ مانگرک ہے اور خود سے گرہا ہوگا ہے جب ان کو اس چیز کا علم ہوا پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب انہوں نے حضرت امہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناظر والفات بولے تو وہ پہلے کے لئے پاک سنیں آپ اگلا سوال کریں تین سو تیرہ سے دین چلا ہے میرا اسلام تین سو تیرہ نہ ایکانومی تھی اس لئے ہمارے پاس نہ مال و زر تھے نہ کچھ تھا میری ایک ہی ماں تھی خاتوم تھی حضرت خدیجہ تلکبرہ جو اسلام کی پہلی ایٹی ایم تھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے یہ توپہ بھی کی رجوع بھی کیا اور غلطی کا احساس ہونے پر تمام جو دو سن رہے ہیں جو جانتے ہمیں اپنی غلطی پر پشیمان بھی ہیں اور اس کو صدارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی لہذا اب مجھے ماف کیا رہے ہیں میں نے یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ الفاظ بولے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نادانی اور لائلمی میں ایک منی جگو دیا اور اس میں میرے سے کچھ ایسے الفاظوں کا جنہو ہوا ہے جو میں اللہ وطالہ کی برگاہ سے حضرت کی مقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے اور سلہ حضرت مطلب عدد اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے اعلی بیت کے لئے ہے میں یہ گسا کی اللہ معاف کرے میرا خاندان اگر کل مجھے جانتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا یہ میں بتا رہی سکتا ہے کیونکہ مجھے جب پتا چلا کہ یہ مجھ سے سرزاد ہو گیا تو میں نے یہی سوچا کہ آپ سب سے آکے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حضرت خدیزت القبرہ کی برگاہ میں میں جس طرح گڑھا کے بھی معافی قتل اپگار ہوں وہ مجھے اور میرے اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جس طرح معافی قتل اپگار ہوں وہ مجھے بتا ہے آپ سب لوگوں سے گزارے چاہے کہ میری دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میشن پر قائم مطاہم رکھے جس طرح آپ میرے قلاب پر چاہے آج کل قیدین اس کی قادیانیوں کی حواظ بلند کرنے پر میرے ساتھ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے در فاسدید آ رہے گئے سکھ تھا انٹرگو کو سمجھانے کے لیول میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ بھیک گیا بس میری دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اس میشن پر قیم لینے کی طبیقت اپگار ہوں اور پھر میں ایک اور تو پھر آپ سب سے بھی معافی قتل اپگار ہوں دل ازاری ہوتی ہے لیکن انہیں دل ازاری ہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اگین آپ سب سے معافی مانگا ہوں اللہ بارک و تعالیٰ کی برگاہ سے معافی قتل اپگار ہوں حضرت کی مانگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں معافی قتل اپگار ہوں حضرت خوشیدہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ کی معافی قتل اپگار ہوں اللہ پاک ہم سب سے کرو فرمائے فضل فرمائے ربی گیا رسول اللہ پھر ہم نے ایک عالم صاحب تھا ان سے رابطہ کیا ان کو جب ہم نے یہ ویڈیو کلپ سنایا تو ان کا کہنا یہ تھا جو عدت الفاظ کا چھناؤ گیا گیا یہ Daarفاظ کا چھناؤ گ choix تھا لیکن اگر اس کو دیکھا رہے اسماعیلی میں کہ اسلام کو سپورٹ کیایا اور حضرت خاتیزہ الرضی اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر سپورٹ کیا اس وقت یہ اکیلی خاتون تھی اور جس وقت اسلام کو سپورٹ کیا حضرت خاتیزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جس او نے ورڈ ڈک استعمال کیا انہ در فاظ کا چھناؤ گ adrenaline اور لہٰذا اب جو اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں مالی لحاظ سے یا ویسی وہ ان کی تداز زیادہ ہوگی ہے تو ادھر شرف الفاظ کی چناؤں گی